میں کوشش کر رہا ہوں کہ مقام ممبر سے جو بیان کا معیار ہے وہ قائم رہے کوئی بھی انسان جا رہا ہو آپ اسے دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً اپنی زندگی میں اس نے ضرور قتل کیے ہوں گے کہہ سکتے ہیں حق ہے آپ کو حق ہے نہیں ہے یعنی یہ مفروض ہے کہ ایک انسان قتل کیوں کرے گا نہیں کرے گا کوئی بھی انسان آئے تو سب سے پہلے وہ بری اس ذمہ سمجھا جاتا ہے جب تک کہ الزام اس پر ثابت نہ ہو جائے ہے نا تو اصل اولی کیا ثابت ہوئی انسان کی عصمت یا گناہگاری واضح ہے جو بحث عرص کر رہا ہوں کوئی بھی انسان ہو آپ جج بن کے بیٹھ جائیں کوئی بھی انسان لے آیا جائے کالا ہو گورا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو کہا جائے یہ قاتل ہے جج کیا کہے گا کہہ دے گا بس سن کے قاتل ہے عدالت میں کل چلتے کیوں ہیں مقدمیں ثابت تو ہو کہ یہ جرم اس سے سرزد ہوا یا نہیں یہ جو تقاضہ ہے عدالت کا ثابت کرو کہ اس سے جرم سرزد ہوا اس کے معنی یہ ہے کہ نظام الہی ایسا ہے کہ انسان سے جرم سرزد نہیں ہونا چاہیے مفروض یہ ہے متوقع بات یہ ہے توقع اس کی ہے کہ اس سے جرم سرزد نہیں ہوا ہوگا ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے چھے جائے کہ ایک مرد مسلم جس نے کلمہ پڑھا ہو چھے جائے کہ ایک مرد مومن جو دائرہ ولایت میں ہو تو ایک انسان اگر اس کو دیکھے کوئی تو یہ توقع نہیں ہوگی آپ کو حق حاصل نہیں ہے آپ مجرم ہوں گے کہ سمجھے کامکہ یہ قاتل ہے کوئی جا رہا ہے آپ کہہ دیں یہ قاتل ہے کوئی جا رہا ہے اور آپ اس پر الزام لگا دیں تو ابھی میں بتا چکا ہوں کہ ناموس انسانی کی بے حرمتی کا الزام لگانا بھی اتنیا بڑا جرم ہے کہ آپ کے اوپر سزا ہوئے اگر آپ نے چار گواہ پیش نہیں کیے دو نہیں چار چار گواہ اگر پیش نہیں کیے تو سزا آپ کو ملے گی جن سے آپ نے الزام لگایا ہے اس کے معنی ہے کہ جتنے انسان ہیں ان سے توقع پروردگار کی کیا ہے کہ ان سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوا ہے ایک غیرت مند انسان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام کا ارشاد ہے کہ ایک غیرت مند انسان کبھی کسی ناموس کی بے حرمتی نہیں کر سکتا یعزت علی کا ارشاد ہے ایمان شرط نہیں رکھا اسلام شرط نہیں رکھا ولایت شرط نہیں آئے مولا علی کا جملہ ہے غیرت غیرت ایک غیرت مند انسان کسی دوسرے انسان کی ناموس کی بے حرمتی نہیں کر سکتا امیر المؤمنین فرما رہے ہیں اس کے کیا معنی ہے کہ عام انسان اس سے یہ گناہ سرزد ہو جائے یہ بعید ہے ہو جائے تو پھر تحقیق کی جائے گی کن حالات میں ہوا تھا کیا ہو گیا تھا بھائی مجنون تھا دیوانہ تھا کسی نے جبر کیا تھا کیا کیا تھا ایک مسئلہ ہے کہ یہ چیز جو نہیں ہو سکتی تھی ہوئی کیسے اس کی ایک اور مثال دوں سمجھاؤں آپ کو پانی ہر ایک پیتا ہے اور پانی پینے سے کوئی نہیں مرتا توقع نہیں ہے کہ پانی زہر بن جائے گا اگر کہیں پانی ایک گھونٹ پی کہ کوئی مر جائے تو ساری دنیا تحقیق کرے گی یہ ہوا کیا تھا اس پانی سے زہر کا فائدہ کیسے اٹھائے گا اس پانی میں زہر کی تاثیر کیسے پیدا ہوئی یہ تحقیق طلب مسئلہ ہوگا اسی طرح ایک انسان سے یہ گناہ سرزد کیسے ہوا یہ تحقیق طلب مسئلہ ہے اس لیے کہ انسان کو انسان بنایا کس نے ہے انسان کو انسان بنانے والا وہ اللہ ہے جو خود معصوم ہے اللہ کو اللہ بنایا اس نے ہے جو خود معصوم ہے اللہ معصوم ہے اللہ بے خطا ہے اللہ پاک ہے اللہ طاہر ہے اللہ عظیم ہے اس نے جو چیز بنائی اس میں طہارت ہے نفاست ہے عظمت ہے اور سب سے نفیس چیز جو اس پوری کائنات میں بنائی وہ انسان ہے کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے انسان سے گناہ سرزد ہو جائے اس لیے سارا عدالتی نظام ہے تحقیق تو کرو اس نے کیا بھی ہے جرمی یا نہیں اس سے قتل سرزد ہوا یا نہیں اس سے یہ گناہ سرزد ہوا یا نہیں اس نے چوری کی یا نہیں چوری کی تو کن حالات میں کی مشہور واقعات ہیں چور لائے گیا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے پاس فوراً آپ نے اس کا ہاتھ قلم نہیں کیا تحقیق تو کرو حالات کیا تھے اس کی روزی روٹی آمدنی ہے یا نہیں ہے بی بی بچے ہیں یا نہیں ہیں ایسا تو نہیں گھر پہ بھوکے بچے بلک رہے تھے جن کی وجہ سے مجبوراً اس نے چوری کی ہو اگر ایسا ہے تو پھر اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے بیت المال سے اس کی مدد کی جائے گی یہ ہے اسلام واضح ہے تو اب بات کو مختصر کروں کہ جن لوگوں کو انبیاء اور ایمہ کی عصمت سمجھ میں نہیں آتی ان کو یہ بحث سمجھنی چاہیے کہ عام انسان کو اللہ نے معصوم پیدا کیا ہے اور چاہے اس کے اوپر آیت نازل ہو یا نہ ہو قرآن نازل ہو یا نہ ہو توریت نازل ہو یا نہ ہو صحیفہ کوئی آسمان سے نازل ہو یا نہ ہو اس کو حفاظت کرنے والے فرشتے مجود ہو یا نہ ہو اپنی خلقت کے اعتبار سے اگر ایک انسان غیر منحرف زندگی بسر کرتا رہے تو وہ دنیا میں جس طرح معصوم آیا ہے اسی طرح معصوم جائے گا اس کا دامن گناہوں سے آلودہ نہیں ہو سکتا چہے جائے کہ جن پر اللہ نے آیتیں نازل کی ہو قرآن نازل کیا ہو فرشتے ان کی مدد کے لیے ہو ان کو معصوم آپ نہ سمجھیں واضح ہوئی کس بلندی پہ گفتگو ہے اور واضح ہوئی ان کی جو کہتے ہیں اسلام میں سب سے خطرناک نظریہ یہ ہے کہ بارہ اماموں کی معصوم ہونے کا نظریہ اس سے بڑا خطرناک خطرناک لفظ ہے سب سے خطرناک نظریہ اسلام میں جو انٹروڈیوز کیا گیا وہ عصمت کا نظریہ ہے عصمت کا نظریہ فطرت کا نظریہ ہے عصمت کا نظریہ قرآن کا نظریہ ہے عصمت کا نظریہ شریعت کا نظریہ ہے شریعت آئی ہے انسان کی بنیادی عصمت کی حفاظت کے لیے اب مجھ سے سنو کہ سب سے بڑا خطرناک نظریہ اسلام میں کون ہے سب سے بڑا خطرناک نظریہ اسلام میں یہ ہے کہ قاتل اور مقتول سب برابر ہیں ظالم مظلوم سب برابر ہیں گناہگار بے گناہ سب برابر ہیں جاہل اور عالم سب برابر ہیں فاسق اور فاجر سب برابر ہیں یہ وہ برابری کا نظریہ ہے جس نے ملت اسلامیہ کے چہرے کو روح سیاہ بنا دیا ہے یہ وہ نظریہ ہے عملاً بھی اور نظریاتی اعتبار سے یعنی کیا اسلام بنایا ہے قرآن سے ہٹ کے اور مصطفیٰ سے ہٹ کے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہے ہیں جیال عند Männer